موسیقی دنیا بھر میں سیاست کا جو کاروبار ہے وہ کافی مشکل ہے اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو امریکہ کی سیاست بھی ہمیشہ کی طرح مختلف انداز کے ساتھ اگرچہ تربولنس کا شکار رہتی ہے اور جب ہم ساؤتھ ہیشہ پہ نظر ڈالتے ہیں شریلنکا ہو افغانستان ہو پاکستان ہو بھارت ہو تو وہاں پر بھی سیاست کوئی آسان کام نہیں دنیا بھر میں سیاست کوئی آسان کام نہیں امریکہ میں جو کہ ہم نے ابھی صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر کمنگ بیک پاپولیریٹی جس کو کہنا چاہیے وہ ہم نے دیکھی لیز چینی کے نومینیشن ہارنے کی صورت میں یہ سب باتیں بہت مشکل ہیں کیسے یہ سب باتیں دوسرے کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں سٹریٹیجک تھنکنگ وید کامران بخاری میں ہم یہی باتیں کرتے ہیں آج بھی ہمارا ایجنڈا کچھ لوڈڈ سا ہے ہم کوشش کریں گے کہ ان سب پر ون بائی ون فاس پیس میں کامران بخاری صاحب کی رائے لیں ان سے بات چیت کریں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیو یارک میں سلمان رشدی پر جو اٹیک ہوا اس پر ایران کا جو رد عمل آیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے دنیا نے جو باتیں کی وہ ایک الگ مسئلہ ہے خود امریکہ کے اندر فیلورڈا میں ڈانلڈ ٹرم کے گھر پر جس طرح چھاپے پی آئی کے پڑے وہ کیا معنی رکھتے ہیں پاکستان میں اور بھارت میں ازادی کے پچھتر سال منائے گئے ان پچھتر سالوں کے منانے کے کیا جواز ہیں یا کیا معنی ہیں ان دونوں ملکوں میں اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری باتیں جڑی ہوئی ہیں میں پہلے سواگت کرتا ہوں خوش حامدید کہتا ہوں کامران بخاری صاحب کو واشنگٹن سے جی کامران صاحب آپ کے ملک میں نیو یورک میں پچھلے ہفتے جس طرح سلمان رشدی پر اٹیک ہوا اگرچن انہوں نے اپولوجائز بھی کر رکھا ہے بہت سالوں پہلے فتوہ کے کانٹیکس میں اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں وہ سٹائر کے سٹائل میں لکھتے ہیں اور پھر ایران نے جو اس پر اپنا رد عمل ظاہر کیا امریکہ کی طرف سے جتنی مضمت آئی فرانس کی طرف سے اور دنیا کے ممالک کی طرف سے اس کے پیش نظر ایران نے یہ کہا کہ سلمان رشدی نے جو کچھ کیا ہے وہ خود ہی اس کے ذمہ دار ہیں اور ایک نوجوان نیو جرسی کا رہنے والا وہ اس وقت ریس بھی ہے جس نے حملہ کیا تو اس ساری صورتیں حال سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سیچویشن کو دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سلمان رشدی کا جو پورا قصہ ہے وہ کوئی پینتیس سال قرآن ہے یعنی یہ سلمان رشدی کا جو ایشو ہے وہ کوئی کل کا نہیں ہے خبروں میں وہ نہیں ہیں وہ جو ہے یعنی جو لوگ مطلب آپ کی اور ہم میری عمر کے ہیں ان کو تو یاد ہوگا کہ ہاں بھی کوئی شخص تھا سلمان رشدی اس نے کتاب لکھی اس کے بعد لوگوں کو غصہ آ گیا اور اس کے بعد جو ہے اس بہت بڑا رییکشن ہوا گلوبلی مسلمانوں کا نائٹین ایٹی ایٹی نائن کے اندر اور پھر اس وقت ایران کی ریجیم جو آیت اللہ خمینی ابھی زندہ تھے تو انہوں نے ایک فاتوہ بھی دائر کر دیا کہ بھئی اس کو تو سزائے موت ہونی چاہیے تو یہ ساری جو چیز ہے یہ بہت پرانی ہے تو اب کیوں سوال ہی اٹھتا ہے کہ اب ہی کیوں یہ حملہ ہوا ہے اور سلمان رشدی جو ہے وہ بڑے زمانے سے اپنے سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے احتیاط پرت رہتے ہیں ان کو سیکیورٹی فراہم ہو رہی تھی تو وہ جو ہے پوری احتیاط کے ساتھ چلتے تھے لیکن اوور ای پیریڈ او ٹائم جو ہے وہ آپ وہ جو احتیاط برت رہتے ہیں تو وہ جو لیول آف پرپیرڈنس ہوتی ہے یا لیول آف ویجلنس ہوتی ہے وہ آپ مینٹین نہیں کر سکتے اتنے سالوں تک کے لیے اور پھر یہ ہے کہ جب آپ نیوز سے ہٹ جاتے ہیں اور اور بے شمار جو ایشوز آئے ہیں دنیا میں جو زشتہ دین دہائیوں کے اندر اس کی روشنی میں پھر جو ہے سلمان رشدی کا مسئلہ جو ہے وہ بہت چھوٹا رہ جاتا ہے اس کے بعد بہت کچھ ہوا ہے سوویٹ یونین کا کلیپس ہوا ہے نائن الیون ہوا ہے ایراب کی جنگ ہوئی ہے افغانستان کی جنگ ہوئی ہے اور دیگر چیزیں ہوئی ہیں تو وہ فوکس نہیں ہے میڈیا کے سو تو پھر یہ ابھی کیوں ہوا ہے تو اچانت تو نہیں ہو جاتا پھر دوسری جو بات ہے جو اس سے جڑی لی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جس بندے نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے جو حملہ کیا ہے سلمان رشدی کی اوپر وہ تو ایک نوجوان ہے جس کی عمر چوبیس سال بتائی جا رہی ہے اس کو تو مطلب سلمان رشدی آج کل کا چوبیس سال کا ایک نوجوان ہے ایبرج وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو اس کو سلمان رشدی کے بارے میں کوئی خاص پتہ نہیں ہوگا کیونکہ اور بہت سارے ایشیوز ہیں جس پہ فوکس کی ضرورت ہے جو موضوع سخن ہیں دنیا کے لیول کے اوپر جو میڈیا کے اندر جس کی بازگشت ہوتی ہے تو اس کا سلمان رشدی کے ساتھ اس طرح اپسیس ہو جانا اس حد تک چلے جانا کہ یہ کوئی اچانت تو نہیں ہوا نا کہ بس بھی مجھے سلمان رشدی پہ غصہ آ گیا کیونکہ اس نے انیس سو اٹھاسی میں کتاب لکھی تھی جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا اور اب مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ یہاں نیویورک میں آ رہا ہے تو میں تو اس کو مار ڈالوں گا یہ ایسے تو نہیں ہوتا نا مطلب یہ یہ تھوٹ پروسس کیا تھا یہ کنڈیشننگ کیسے ہوئی ہے اور یہ کنڈیشننگ کیا مطلب یونیلیٹرلی ہوئی ہے مطلب امپرامٹو ہوئی ہے کوئی کسی نے کوئی مطلب اس کی ذہن سازی نہیں کی ایسا ماننا بہت مشکل ہے اور جو شواہد نظر آ رہے ہیں اور جس طریقے سے ایران اس کو چھال رہا ہے اور جس طریقے سے وہ خود کہہ رہا ہے آج بلکہ کوئی خبر ہے کہ جی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آیت اللہ خامنی جو ہے وہ ان کے آئیڈیل ہیں ٹھیک ہے تو اس سے تو یہی صاف ہو رہا ہے کہ یہ کوئی ایرانین انٹیلیجنس کی کاروائی ہے کیونکہ یہ لوجسٹکس یہ انفرمیشن کا ہونا اس کو پر عمل کرنا وہاں تیار ہو کے جانا اور اس طرح کا حملہ کرنا یہ اس کے لیے ترپریپریشن کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ عام آدمی نہیں کر سکتا اور خاص طور پر ایک شخص جو چوبیس سال کا ہے ٹھیک ہے چوبیس سال کا جو بندہ ہے اس کو کچھ دو ہی سال ہوئے ہیں وہ گریجویٹ ہوئے ہیں اگر وہ کالیج کے آئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس قسم کی پلاننگ کی ضرورت ہے تو یہ اس میں پوری طریقے سے میں تو کنونس ہوں کہ ایرانین سیکیورٹی فورسز ان کے انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو ہے ہاتھ ہے اب کس طریقے سے انہوں نے اس بندے کو آمادہ کیا اس کو انفرمیشن پروائیڈ کی یہ کیا ہوا یہ تو ڈیٹیل بھی نکلیں گی لیکن دل نہیں مانتا ہے اس بات کو کہ اچانا ہے کہ ایک چوبیس سال کے لڑکے کو سلمان رشدے کیوں پر غصہ آ گیا ہے اور اس کو یہ پتہ چلا ہے کہ میرے شہر میں آ رہا ہے تو اس نے طے کر لیا کہ جی بس میں اب اسے قتل کر دوں یہ سٹوری ماننے کے نہیں مانی جاسے تھی یہ تفاق نہیں بڑی آپ نے اہم بات کی کہ ایک چوبیس سال کا شخص جو شاید اس کتاب کو بھی اب تک اس نے نہیں پڑھا ہوگا ہم یہی ایزیوم کر سکتے ہیں چونکہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو پڑھا ہو اور یہ کتاب بھی پینتیس برس پہلے آ شایع ہوتی ہے اور اس کتاب کو جو آ اس کتاب پر جو فتوہ لگا وہ میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ شاید فتوہ لگانے والوں نے بھی نہیں پڑھا ہوگا چونکہ سلمان رشدی کی اس سے پہلے کتاب مڈ نائٹ چیلڈن بوکر پرائز جیت چکی تھی اور وہ بہت ہی منجے ہوئے وائٹر ہیں اور پھر انہوں نے اس کتاب میں جو ایک کانٹروورشل بات تھی اس پر مافی بھی مانگ دی بات میں اور یہ آپ نے بڑا اہم دکتہ اٹھایا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ایرانی انٹیلیجنس انوالو ہے ہم نے ایک خبر سنی تھی پچھلے رنو جان بولٹن جو صدر ٹرم کے بھی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر رہ چکے تھے جب پریزیڈنٹ ٹرم تھے تو ان پر بھی ایک حملے کی کوئی پلاننگ سامنے آئی امریکنز لا انفورسمنٹ کے پاس اور انہوں نے کہا کہ اس کی پلاننگ بھی یعنی جان بولٹن کو مارنے کی پلاننگ بھی ایرانی نجاد ایک شخص نے جو کی تھی وہ اس کے پیچھے بھی ایرانی سرکار تھی تو کیا آپ ان دونوں باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا محسوس کرتے ہیں نمبر ایک اور دوسرا جڑا ہوا سوال یہ کہ اس کا آفٹر آل اگر ایران کی حکومت کی یہ کوئی پلاننگ تھی تو اس کا فائدہ ہونے کیا تھا جی دیکھیں وہ اس وقت بڑے عرصے سے جو ہے دباؤ کا شکار ہے جو ایرانی کی جو ریجیم وہ بہت زبردست دباؤ کا شکار ہے ایک طرف جو ہے اسریلی سیکیورٹی فورسز انٹیلیجنس نے ان کے ملک میں ان کی ریجیم کو پینٹریٹ کر لیا اس پر میرے مزامین ہیں وال سٹریٹ جنرل میں بھی ہے تو کہ سائنسدان کو جو نوکلیر سائنٹسٹ ہیں ان کو وہ لیمنیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آن ایکسپلینڈ دھماکے ہوتے ہیں نوکلیر فسیلٹیز یا نوکلیر ریلیٹڈ فسیلٹیز کی اوپر ایران میں اور ایک نہیں کئی دفعہ اور پھر جو ہے وہ سٹکس نیٹ وائلس جو دوہزار دس میں آیا تھا تو ایک طرف سے ان کو اسریل کی طرف سے بہت دباؤ ہے اور ان کو ریٹیلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو آپ ایک ایک فریق دوسرے فریق کے اوپر جارہانہ کارروائی کر رہے ہیں تو یا دوسری سائٹ کے پاس دو چوئیسز ہوتی ہیں یا ہار مان لیں یا پھر یہ ہے کہ وہ جوابی کارروائی کریں عمومی طور پر جوابی کارروائی ہوتی ہے لیکن جوابی کارروائی کرنے کی سکت نہیں ابھی حال ہی میں اگر آپ کو یاد ہو تو غزہ کی پٹی کے اندر جو ہے کچھ راکٹ داگے گئے تھے جو کہ پلسٹینین اسلامی جہاد میں داگے ہیں جس جو حماس نہیں ہے حماس کا ان کے ساتھ ایک کمپرٹیشن کو آپریشن ایک عجیب ستہ ریلیشنشپ ہے اس دفعہ جو ہے اور زیادہ دیر یہ چلا بھی نہیں کچھ دن چلا اور اس کے بعد جو ہے وہ سیز فائر ہو گیا وہ جیسے ماضی میں جو جنگیں ہی ہوتی لمبی نہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ حماس جو ہے وہ جنگ کے موڈ میں نہیں تھی حماس جو ہے دو تین جنگیں کر چکی ہے اور اس کا نقصان اٹھا چکی ہے اس کی حکومت جو ہے اپنا ہے تو وہ اس وقت نہیں چاہتے کہ کوئی اسی قسم کا کوئی تنازہ نیا چھڑے جائے اسی وجہ سے انہوں نے پلسٹینین اسلامی جہاد کو تو باو ڈال کر کہ جو ہے ایک ٹروس ہو سیز فائر کر تو وہ اس کے ذریعے بھی ایران جوابی کاروائی کر رہا ہے پھر جو ہے لیکن وہ کوئی زیادہ افادیت نہیں ہے چونکہ حماس مان نہیں رہی ماضی میں حماس مانتی تھی تو ہو سکتا ہے مستقبل میں پھر مان لے لیکن اس وقت نہیں ہوتا پھر امریکہ کی طرف سے بہت بڑا دباؤ ہے کیونکہ وہ جو نوکریئر ڈیل جو صدر ٹرمپ نے وہ اس کو بیسیکلی نکس کر دیا تھا اس کے بعد سے اور پھر جو ان کے جو بڑے جرنیل قاسم سلمانی پہ جو جو اسیسنیشن ہوا امریکی درون سٹرائک میں تو اس وجہ سے بہت دباؤ ہے اور کوئی جوابی کارروائی نہیں ہو پا رہی پھر اسرائیل جو ہے وقتاً فوقتاً سیریا کے اندر اور لبنان کے اندر بمباری کرتا رہتا ہے کہ جہاں پہ بھی ایرانی جو ہے کوئی اسلاح فرہم کر رہے ہیں کوئی شپمنٹ کو کون ہوئی کوئی بیس بن رہا ہے کوئی کچھ ہو رہا ہے تو ایران جو ہے وہ کوئی جواب تو دینا ہے اور پھر آپ نے بات کیا صدر ٹرمپ کے جو جان بولٹن کے اوپر جو پلوٹ ہے اساسینیشن کا اور لوگ بھی اس میں سننے میں آیا ہے کہ شامل ہیں یہاں تک کہ فارمر سیکیٹری اف سٹیٹ مائٹ پامپیو کبھی ذکر ہوتا ہے کہ ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کرنے کی لیکن یہ بہت ویل گارڈڈ ٹارگٹس ہیں یہ ہرڈ ٹارگٹس ہیں ان کو پینٹریٹ کرنا بہت مشکل ہے تو پھر آپ ایک صاف ٹارگٹ کے پیشے جاتے ہیں تو آئی ٹھنک کہ جو ہے ایرانی انٹیلیجنس اپنی جوابی کارروائی کرنے کے لیے کیونکہ پلاوزبل ڈینائی بلیٹی ہو جاتی ہے نا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا آپ ہی کا لینا دینا ہے لیکن آپ کہہ سکتے ہیں ہمارا لینا دینا نہیں کیونکہ یہ آدم آدمی تھا جس نے کیا ہے اور اس کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں اور پھر یہ ہے کہ جو ایرانی انٹیلیجنس ہے ان کا ٹریڈ کرافٹ جو ہے وہ ذرا اپنا ہائی کالیبر کا ہوتا ہے وہ فوٹ پرنٹ کم ہی چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے دیکھا ہے تاریخی طور پر کہ وہ شواہد آپ کو اس طرح طریقے سے نہیں مل پاتے کیونکہ وہ اپنے ٹریکس کور کرنے کے بڑے ماہر ہو تو ان کا ٹریڈ کرافٹ اس قسم گا ہے تو آئی ٹنک کہ ان کو پتا تھا کہ آئی ٹنڈری کیا ہے سلمان رشدی کیونکہ بغیر جانے پہ تو کوئی پہنچ نہیں سکتا کہ اس وقت اگر میں چاہوں کہ اس وقت کسی سے ملنا چاہوں میں آپ سے ملنا چاہوں جب تک آپ مجھے وٹس ایپ پہ جواب نہیں دیں گے مجھے نہیں پتا کہ آپ مجھ سے کب ملیں گے تو مجھے بھی نہیں پتا کہ آپ ہیں کہاں پہ تو یہ تو سلمان رشدی کی بات ہو رہی ہے اور اس نوجوان کی بات ہو رہی ہے جو چوبی سال کا جو انریلیٹڈ ہے ہم اور آپ تو دوست ہیں وٹس ایپ پہ کنیکٹڈ ہیں تو کیسے پتا چلتا ہے تو آئی ٹھنک ایرانیان انٹیلیجنس اس کی مطلب ایک اس کو پتا تھا کہ وہ کہاں پر ہے اور یہ آج کل جاننا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ جو سلمان نئی نئی یہ مطلب نائنٹیز کی دہائی نہیں ہے کہ جب سب کچھ فریش تھا نئی نئی سٹینک ورسز آئی نیا نیا ان کے خلاف فتوہ لگاوا تھا نئی نئی ان کی جان کو خطرہ تھا اور وہ انڈرگرانڈ ہوئے گئے تھے اب بڑے زمانے سے سلمان رشدی ذرا تھوڑا فریلی موف کر رہے تھے کہ ان کی طرف سے یہ تھا کہ جو ہے وہ خطرہ ٹل گیا تو اس سے پھر ہی ہوتا ہے کہ جو ایرانین انٹیلیجنس ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں بھئی اچھا آج یہ یہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے وہاں کون بندہ ہے کس بندے کے تھوڑش کی اوپر کو حملہ ہو سکتا ہے تو آئی ٹھنک کہ ان کے ایسٹس تو ہیں ٹھیک ہے نا تو ایسٹس ہوتے ہیں پھر اس کو امادہ کرنا پھر اس کو کس طریقے سے امادہ کیا گیا ہو تو یہ ساری چیزیں گو کے اس طریقے سے نہیں کر رہا جس طریقے سے ان کے اوپر جو ہے دباؤ ہے لیکن یہ ہے کہ from ان کے پوائنٹ او یو سے یہ ہے کہ کم از کم ہم نے کچھ تو کیا ٹھیک ہے نا تو یہ آئی ٹھیک ہے اس کے لئے وہاں جا رہا ہے انہوں نے بیسیلی ایک میسیج پہنچایا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو اگر آپ پہ مزید دباؤ دالیں گے تو ہمارے پاس اور بھی اوپشن میں سو آئی ٹھیک دس ایسیجنگ گوئنگ آن تو ایسے ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے کہ ایران کی اس وقت سیچویشن کیا ہے نیوکلیئر ڈیل کی کوئی بات چلی تھی پھر پیچھے رک گئی پھر ہم سن رہے ہیں کہ نیوکلیئر ڈیل میں شاید ایران کو پھر گفتگو کی میرز پہ لائے جائے تو ایران پر سینکشنز بھی لگی ہوئی ہیں روس یوکرین کی وار کے کانٹیکس میں ایران واضح طور پر روس کے ساتھ کھڑا ہے چین کے ساتھ بھی کوئی چار سو بلین ڈالر کا کوئی آئندہ پچیس سال کے لیے ایک معاہدے کا ایک ڈھول بجا تھا وہ کہاں پہ ہے تو ایران اس وقت ہے کہاں پہ کہاں پہ کھڑا ہے ایران جی دیکھیں مجموعی طور پہ ایران ایک ایران ظاہر ہے اس نے اپنا اثر اور سوق جو ہے مشرق بستہ کے اندر عرب دنیا کے اندر بڑا مستحکم کیا تو عراق کے اندر جو ہے وہ کوئی انسٹیبل ہے لیکن اکثریت جو ہے شیعہ پولیٹیکل فورسز کی ہے اور شیعہ مدیشیاز بھی ہیں وہ سب کی سب ایران سے جڑی نہیں تو ان کے لوگ ہیں تو ان کو کسی پہ زیادہ انفلوینس ہے کسی پہ کم ہے مقتدال صدر ذرا جو ہے اپنی منمانی زیادہ کرتا ہے دوسرے لوگ اپنی منمانی کم کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ مجموعی طور پہ ایران کو وہاں پہ برطری حاصل ہے اسی طریقے سے جو ایراب سپرنگ اپرائزنگ ہوئی تھی سیریا کے اندر اس میں انہوں نے بڑی کامیابی سے اور بڑی مطلب خوفناک جنگ کر کے ایران نے تو اسد حکومت کا تختہ اولٹنے سے بچا لیا تو وہاں پہ بھی ان کی پوزیشن مستحق کم ہے اسی طریقے سے حزباللہ جو ہے وہاں پہ لبنان میں بیٹھی ہوئی ہے گو کہ وہ ملک دیوالیہ اس کا ہو چکا ہے تو اپنا فانینشلی دیوالیہ ہو چکا ہے اور پولٹیکل سسٹم جو ہے نہیں چل رہا ایراب کا بھی جو ہے صورتحال بہت بری ہے لیکن اگر کوئی بیرونی طاقت ان ملکوں کے اندر حاوی ہے وہ ایران ہے پھر یمن کو مت بھولیے کہ یمن کے اندر بھی ہوتیز جو ہیں ان کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے سعودی عرب جو ہے اپنا جو جو بیسیکلی جیو پولٹیکل بل ہے اس کو اسٹیبلش نہیں کر پا رہا یمن کے اندر ملٹیرلی اور تو ایران وہاں پہ ہے لیکن اس کی قیمت اس کی قیمت یہ ہے کہ پیسے تو مختلف قسم کی سینکشنز لگی ہوئی ہیں تو اس طرح کے وسائل نہیں ہیں تو جہاں اگر آپ نے جارہانہ فورن پالیسی رکھی ہوئی ہے جس کا ذکر میں نے ابھی کیا تو اس کی قیمت یہ ہے کہ پھر آپ اپنے ملک میں جو پولٹیکل ڈومیسٹک پولٹیکل اکانومی ہے جو اپنی عوام ہے اس کے عوام پر کم خرچ کرتے ہیں جب آپ کم خرچ کرتے ہیں تو وہاں سے پھر آپ کو پوش بیک آتا ہے تو یہ جو ہے یہ وہ کاسٹ ہے جارہانہ فورن پالیسی پھر یہ جو نوکلئر ڈیل ہے نوکلئر ڈیل کی اسی لیے ایران نے کہ ایران کو پتا تھا کہ اب ہم جو ہے اس سینکشنز ریجیم کے تحت جس حد تک ہم پھیل سکتے تھے پھیل چکے مزید اس سے آگے پھیلنا اور یہاں تک کہ جتنے پھیلے ہیں اس ان سب چیزوں وہ تب ہی ہو سکے گا کہ کچھ سینکشنز ہمیں ریلیف ملیں اسی وجہ سے جو ہے وہ اوباما انتظامیہ کے ساتھ دوہزار پندرہ میں وہ ڈیل پہ آمادہ ہو گئے تھے اور وہ ڈیل ہو گئی تھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی نوکلئر جو ہے جو پروگرام ہے یا نوکلئر ویپنز یا نوکلئر ٹیکنالوجی کی خواہش ہے اس کا کونوں دوہزار پندرہ کے جولائی میں وہ ڈیل ہوئی اور نوکلئر دوہزار سولہ کے اندر صدر ڈاللڈ ٹرمپ جو ہے الیکشن جیت کے اور وہ کہنے لگے وہ آئی اسی لئے تھے اسی منڈیٹ پہ تھے کہ یہ جو ڈیل تھی بری تھی میں بہتر ڈیل کروں گا اور ایران کے دباؤ مزید پڑھا کے میکسمن پولیسی کا میکسمن پریشر کی پولیسی اپنا کے تو میں ان کو امریکہ کے پوائنٹ او ویو سے ایک بہتر ڈیل پہ مجبور کروں تو وہ تو ہوا نہیں چار سالوں میں نہیں ہوا بیچ میں جو ہے وہ قاسم سلمانی کو الیمنیٹ بھی کیا گیا جو آیا جی سی کے اور تناؤ بہت بڑھ چکا تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران جو ہے پھاسا ہوا ہے اب وہ ڈیل واپس چاہتا ہے کیونکہ اس کو سینکشنز ریلیف چاہیے ڈیل ملنی رہی اس کی وجہ ڈیل کی نہ ملنے کی کچھ تو یہ ہے کہ انہوں نے شرطیں بڑی رکھی نہیں کہ ایک تو آپ ہماری اسلامی ریولوشنری گارڈز کو جو ہماری ملیٹری فورس ہے اس کو ٹیررسٹ انٹیٹیز کی لسٹ سے اٹھائیں تو وہ تو امریکہ نہیں کر سکتا پھر میں یہ بھی آرگیو کروں گا کہ صدر جو بائیڈن اتنے کمزور پریزیڈنٹ ہے ان کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ ایک سٹریٹ فیس کے ساتھ ایران سے نئی ڈیل کریں اور پھر ان کو جو نومبر میں میڈ ٹرم الیکشن ہونے والے ہیں اور دو سال کے بعد دوبارہ صدارتی انتخاب ہوگا اس میں پھر وہ کامیاب بھی ہو سکتے کیونکہ یہ ریپبلکن کو ایک بہت بڑا وہ جیسے کہتے ہیں ہاف والی مل جائے گی چھکا مارنے کے لیے تو صدر جو بائیڈن ویسے ہی غیر مقبول ہیں ان کی جو فورم پولیسی کے ایشیوز پہ جو ان کی کارکردگی رہی ہے بالخصوص جو افغانستان سے انخلا ہویا ہے وہ ان کے جیسے گلے میں پڑ گئے سو آئی ڈونٹ ٹھنک کہ بائیڈن ٹیم جو ہے بائیڈن وائٹ ہاؤس ڈیل کر سکتی ہے کیسی کوئی ڈیل کیسی ڈیل ہوگی پھر وہی تنقید ہوگی کہ آپ نے ایران کو جو ہے پیسے دے دیے پھر وہی ہوگا کہ آپ نے کٹنے ٹیک دیے جیسے وہ باما نے کیا تھا آپ نے بھی کر دیا وہی آکے سو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے تو آئی ڈونٹ ٹھنک کہ ایران کو سینکشنز ریلیف مل سکتی اور ایران ڈیسپریٹ ہو رہا ہے اس ڈیسپریشن میں یہ بہت سارے مختلف میجرز ہو رہے ہیں بیٹھ کے ان میں سوچا تھا کہ اچھا یار روس نے جنگ کی یوکرین کے اندر تو امریکہ پہ تھوڑا بہت دباؤ پڑ جائے گا لیکن وہ تو مطلب جنگ جو ہے وہ روس کے گلے پڑ گئی ہے تو وہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے چین جو ہے وہ ظاہر ہے انویسٹ کرنا چاہتا ہے لیکن چین ایران کے لیے کوئی بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کو پر کوئی احسان نہیں کرے گا ایسا کوئی اقدام نہیں لے گا جس سے مجموعی طور پہ اس کی پوزیشن امریکہ کے سامنے کمزور ہو اور بین لقوامی طور پہ سینکشنز ہیں کیا چین جو ہے وہ سینکشن وائلیٹ کر کے تو ایران کے ساتھ کاروبار کرے گا نہیں تو وہ بھی نہیں ہو پا رہا سو یہ ایٹھنک فسے میں پھر اوپر سے طالبان کی حکومت آگی ایران کے لیے ان کو بھی جو ہے کسی طریقے سے ڈیل کرنا ہے وسائل وہاں پہ بھی نہیں ہے ایران کے پاس کارڈز اچھے نہیں ایران کے پاس اپشنز اچھے نہیں ہیں کہ وہ اپنی مرضی جو ہے وہ امپوز کر سکے امریکہ پہ امریکہ کی قومت کے پاس بھی اچھے اپشنز نہیں ہیں ایران کو لے کا لیکن ایران کو معاہدے کی بہت شدت سے جو نے ضرورت ہے امریکہ کو اتنی شدت سے اس کی ضرورت نہیں ہے ایران امریکہ اور ایون اگر میڈل ایس کو بیچ میں لائیں تو ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے کامران بغیر صاحب اس پہ ہم کسی وقت اور تفصیلی باتشیت کریں گے اب ہم آتے ہیں پاکستان اور بھارت کی طرف پاکستان کی پولیٹیکل سیچویشن بہت ہی نازک ہے اور یہ نازک سیچویشن کوئی نئی نہیں ہے ہمیشہ سے یہ لفظ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں پہلے میں امران خان کے حوالے سے آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں وہ جو لابنگ فرم کو ہائر کیا ہوا ہے امریکہ میں انہوں نے اور دوسری طرف غلامی کی زنجیریں توڑنے کی بات کرتے ہیں تو یہ کیسا تضاد ہے دیکھیں یہ جو ہے اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایک اناڑی پناہ سیاست کو لے کر یہ کسی منجھے وی کھلاڑی کا جو ہے بیہیویئر ایسے نہیں ہوتا کہ ایک ایمیچور جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں تو یہ ایمیچورش بیہیویئر ہے کہ آپ اپنی بیس کے سامنے جب جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ دھواندار قسم کی جو ہے ہائی پچ ریٹرک میں انگیج کرتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کوئی نہیں ماننی اور امریکہ کو اور یہ جو مطلب ایبسلوٹلی نوٹ قسم کے جو مقالمے ہیں وہ آپ سے منصوب ہو جاتے ہیں اور بڑے مشہور وہاں پہ تو یہ یہ کام کرتے ہیں لیکن بڑا اناڑی پنہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ پسے پردہ امریکہ کو اپنے ملک میں امریکہ کو برا بلا کہہ رہے ہیں میڈیا پہ برا بلا کہہ رہے ہیں لیکن پسے پردہ آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں میں تو کہوں گا ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اس کی مطلب جو تعلقات ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے ہیں یعنی ایک حد تک ہی اچھے ہوتے ہیں پھر مزید بڑھانا چاہتے ہیں بیس کیس سینئری یہاں تو یہ ہے کہ آپ صبح شام امریکہ کو برا بلا کہہ رہے ہیں اپنی عوام کے سامنے مقبول ہونے کے لیے اور آپ ہر فورم پہ کہتے ہیں کوئی میڈیا انٹرویو ایسا نہیں ہے ہاں آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اچھے تعلقات کے خواہ ہیں لیکن ہم آپ کی ڈکٹیشن نہیں دیں گے لیکن اس طرح تھوڑی ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی ڈکٹیشن دے نہیں رہا آپ اتنے اہم ہیں ہی نہیں امریکہ کے لیے کہ امریکہ آپ کے خلاف کو بہت بڑی سازش کریں خیر وہ ایک الادہ بحث ہے لیکن یہ سمجھ لینا کہ میری وہی عوام جو مجھے جس میں میں مقبول ترین پولٹیشن ہوں ٹھیک ہے اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں یہ پسے پردہ جو ہے لاؤبینگ فرم کو میں نے ہائر کیا اب یہ ہے کہ ہم ایک ایسے زمانے میں رہتے ہیں کہ جہاں فارا کے ڈاکیمنٹس جو ہیں فارن ایجنٹ ریجسٹریشن ایکٹ جو ہے جو امریکہ کے قانون ہے کہ اگر کوئی لاؤبیسٹ اور بہت سارے لاؤبیسٹ ہوتے ہیں جنہوں فرادیہ لاؤبیسٹ ہوتے ہیں بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں ان کو ریجسٹر ہونا ہوتا ہے امریکی حکومت کے ساتھ ٹیکس پرپوسز کے لیے اور ویسے بھی کہ بھائی دیکھیں ہم اپنے آپ کو ڈیکلیئر کر رہے ہیں کہ فلانا فارن ملک کے ہم ایجنٹ ہیں ایجنٹ سے مراد کیا ہے ایجنٹ سے مراد یہ ہے کہ ہم ان کے بحاف پہ یہاں کا جو ہے اپنا ایکٹیوٹیز کریں گے اور اس ملک کی اس فارن اور ضروری نہیں ملک کو مطلب کمپنی بھی ہو سکتی ہے چینیز کمپنیز بہت ساری ایسی ہیں جنہوں نے یہاں پہ لوبیسٹ جنہاں ہائر کی ہیں میں امریکہ کے اندر لیکن جو بھی فارن ایکٹر ہے اس کے بحاف پہ ہم یہاں کام کریں گے تاکہ وہ لیگل رہے یہ نہ ہو کہ آپ کوئی مسئلہ ہوتا یہ ہے کہ کیا آپ غیر قانونی طور پہ کسی غیر ملکی جو حکومت ہے یا انٹیٹی ہے اس کے آپ ایجنٹ بن رہے ہیں تو آپ ٹرینسپیرنسی دکھائیں کہ آپ اس میں امریکہ کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچائیں گے یہ سارے ڈاکیمنٹس جو ہیں یہ سارا پروسس جو ہے یہ آن لائن ہے زیادہ دیر نہیں لگتی لوگوں کو پتا چلنے میں ہمارے دوست ہیں وزیر یونس وہ پاکستان انیشیٹیو کے ڈریکٹر ہیں اٹلینٹک کاؤنسل میں انہوں نے بیسیکلی اس کو انکور کیا دو ہفتے پہلے اور ان کی پہلی ٹوئیٹ تھی کہ بھائی جو ہے یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے ادھر تو گال گلوچ کرتے ہیں بیٹھ کے ادھر جو ہے پسے پردہ یہ کر رہے ہیں یہ تو ایک منافقت ہے منافقت تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ یہ اسیوم کر لینا کہ میرے لوگوں کو پتا نہیں چلے گا بڑا بھونڈا پانے ہیں یہ بڑا ہی کوئی ایمیچور قسم کا ایک بیہیوئر ہے کہ آپ کو مطلب سیاست نہیں کرنی آتی مطلب آپ پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنی ریٹریک میں اتنے دور کیوں چلے جاتے ہیں کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا امریکہ بغیر گزارا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کی اتنی بڑی سپورٹ بیس جو ہے وہ امریکہ میں اور آپ کے اوپر جو فورن فنڈنگ کا کیس بھی جو بنا ہوا ہے جو چل رہا ہے الیکشن کمیشنر پاکستان میں وہ پھر اب سپرین کورٹ کے اندر بھی جا رہا ہے تو وہ کیوں ہیں وہ اسی لیے ہے نا کہ آپ کو بیرونی طور پر فنڈنگ دی آتی ہے تو آپ نو بڈی لائکس ٹو یو ہے ڈیمیج اس جگہ کو یا اس جگہ کے ساتھ تعلقات خراب کرنا جہاں سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے تو پہلے تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں کہ بعد میں آپ کو چھپانا پڑے چلیں پھر آپ نے جو ہے بیلنس نہیں ہو پا رہا ٹھیک ہے نا کہ آپ اتنی دور نکل جاتے ہیں اپنی ریٹریک میں کہ آپ کے لیے وہ جو ریٹریک اور ریالٹی کی جو گیپ ہے اس کو بریج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس قسم کے بھونڈے کام کرتے ہیں پھر لوگوں کو پتا چلتا ہے تو پھر جو ہے آپ کو کیا نام ہے اس کی سیاسی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے لیکن میں ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ چونکہ کنسپیرسی تھیری میں رچی بسی ہوئی ہے یہ قوم خاص طور پر عمران خان صاحب کے جو کنسٹیچونسی ہے تو اس کو بھی وہ ایکسپلین اوے کر دیں گے کہ یہ بھی سازش کا حصہ ہے تو جو مجھے ایکسپلینیشن جو ملتا ہے جو میں نے سوال اٹھا ہے کہ آپ ایسے بھونڈے طریقے سے آپریٹ کیوں کرتے ہیں اس کا جواب میں خود ہی دیتا ہوں کہ وہ نہیں سمجھتے کہ ان کو اس کا کوئی خاص نقصان ہوگا کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اگر وہ کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ میرے خلاف سازش کا حصہ ہے یہ جھوٹ ایسا تو لوگ مانیں گے ہی نہیں یعنی آپ ان کے سامنے بیسیکلی بلیک ان وائٹ بھی رکھ دیں گے تو وہ لوگ مانیں گے نہیں so i think this is part of the calculus لیکن at the end of the day you know it's it's bad politics جی اب ہم آتے ہیں 75 years کی جو اب تک کی performance ہے پاکستان کی طرف سے خاص طور پر آپ کو وہ performance کیا دکھ رہی ہے پچھتر سال میں کیا کھویا کیا پایا پچھتر سال میں تو کھویا زیادہ ہے پایا تو بہت کم ہے مطلب جو ہے اگر میں وہ پایا کی جو سائٹ کی جو لسٹ ہے اس پر ذرا مطلب اگر ہم شروع ہو جائیں گرنا کہ کیا پایا ہے so i don't know کہ مطلب it would be hard to come up with a list ٹھیک ہے ہاں کھویا کی لسٹ جو ہے وہ بہت مطلب آسانی سے ہم پیج فیل کر سکتے ہیں کہ ہاں بھئی کیا کیا ہوا غلط کیا کیا ہوا لیکن سوال ہی اٹھتا ہے کہ اب الیٹ کیا کرے گی پاکستان کی جو الیٹ ہے چاہے وہ اسکری ہے سیویلین ہے جس میں خانزاب کی بھی پارٹی ہے پی ایم ایل این بھی ہے پی پلز پارٹی بھی ہے دوسرے لوگ بھی ہیں مسلحہ فواج بھی ہے بیروکرسی بھی ہے جو اشرافی ہے جو اس کو ہم اشرافیہ کہتے ہیں وہ کیا کریں گے وہ آگے کیسے بڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ دیکھیں ان کے سامنے جو ہے انہوں نے جو کچھ کیا جس کو ہم نے کہتے ہیں الیٹ کیپچر آف دی سٹیٹ جس کو جو جو نا لوگ آج کل اسطلاح بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے تو وہ تو مطلب اب پچھتر سال سے تو رہی نا لیکن اب وہ سسٹینبل نہیں ہے اب وہ کیا تقدیلی لائی ہے کیا تقدیلی وہ لاسکتے ہیں کیا ان کے اندر اتفاقے رائے ہیں کہ ہاں بھئی میں کچھ کرنا ہے ہاں شہباز شریف صاحب نے وہ ایک آپ ایکانومس میں پبلش کیا ہے پچھتر وی جو ہے نا یومِ آزادی کے موقع کے اوپر لیکن اس میں جو ہے وہ باتیں بہت اچھی ہیں کوئی پڑھنے والا یہ نہیں کہے گا کہ اس میں کوئی بات غیر معقول ہے اور وہی بات کی ہے جو کرنی چاہیے لیکن باتیں کر دینا آپ ایک لکھ دینا ایک بات ہے عمل کرنا اور انہی باتوں پر جو آپ لکھتے اور کہتے ہیں ان پر عمل کرنا ہوئے کلدہ بات سیاسی حالات ایسے ہیں اس قدر پولرائزیشن ہے اس قدر کمزوری ہے اس موجودہ حکومت کے اندر کہ ان کے لیے بہت مشکل ہے ان کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ یہ کچھ بہت زیادہ میں آپس کے اندر کے اتفاق نہیں ہیں آپ اسی چیز کو دیکھ لیں کہ مرطا اسمائل صاحب کا بہت اچھا جو فائنس منسٹر ہیں شہباز شریف کی انتظامیہ کے اندر پی ایم ایل این کی طرف سے تو وہ جو ہے وہ خاصی تنقید کا نشانہ کئی ہفتوں سے بن رہے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے ان کے اپنی پارٹی کے لوگ جو ہیں ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ یہ کیا کر دیا جو ہے یہ آئی ایم ایف کے رسٹرکشنز لگا دی ہماری غیر مقبولیت کو مطلب جو نقصان ہمارا ہو رہا ہے سیاسی طور پہ اس میں آپ یا آپ کا قصور تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان مسلم لگ نواز ان کے اپس میں اتفاق رہے نہیں پھر اوپر سے جو ہے یہ ان کا ایک انٹرویو ہے جو جیو پہ آیا تھا چودہ انگست والے دن تو بہت اچھا انٹرویو ہے اس میں انہوں نے بہت کھل کے باتیں کی ہیں جو کہ پاکستان کو کرنی ہے تاکہ وہ آگے بڑھ سکے اور اس پہ معاشرتی لیول پہ کیا ہونا چاہیے ایلیٹ کے لیول پہ کیا ہونا چاہیے تعلیم کا کیا ہونا چاہیے اور جو اپنے پیروں پہ ان کا پار بار وہ میں نے وہ انٹرویو پورا دیکھا پار بار وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چادر دیکھ کے پھیلانی چاہیے پاکستان کو بھئی اپنے مینز کی اندر رہ کے آپ کو آپریٹ کرنی تو اس سے تو کوئی اتراز نہیں کر سکتا نا لیکن انفورشنیٹلی یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ فائنانس منسٹر اپنی ہی پارٹی سے جو ہے تنقید کا نشانہ ہے اور جو ہے وہ امیہ ہیس ٹیکنگ ایٹ فور ایٹ سو آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوگا اوپر سے جو ہے جو مسلح فاج کا سیچویشن ہے وہ سب کے سامنے ہیں بالخصوص جو عمران خان صاحب کی جو بوچھاڑ چل رہی ہے فوج کے اوپر جب سے ان کو نکالا گیا ہے تو اس نے بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک ایسے انپریسیڈنٹڈ سیچویشن میں ڈال دی ہے جس میں وہ پہلے نہیں تھی کم از کم یہ ہوتا تھا کہ اچھا یہ فوجی جرنیل یہ ایک وائد ایک انسٹیوشن ہے کہ جو ایڈ ڈی اینڈ او دی جو ہے یہ اگر یہ آپریٹ کرتے ہیں کلیکٹیو ایکشن لیتے ہیں ان کے اندر دڑا رہے ہیں اس طرح کی نہیں اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن بحیثیت ادارے کے ادارے کے بھیہیو کرتے ہیں فردہ واحد کی طرح بھیہیو نہیں کرتے ہیں فیکشنز نہیں لیکن اب وہ جو بھیہیویر ہم دیکھ رہے ہیں اب جو مطلب اندرونی لڑائی جو کھل کے سامنے آ چکی ہے تو وہ اس سے تو یہ بھی لگتا ہے کہ فوج کے اندر بھی جو ہے ایک ری سیٹ کی ضرورت ہے باجوہ صاحب جو ہے دوسری پہلی ایکسٹینشن جو ان کو ملی تھی اس کا وقت ختم ہو رہا ہے کیا وہ دوبارہ ایکسٹینشن مل جائے گی ان کو یہ بھی بازگشت ہو رہی ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہاں تک سچ ہے کہاں تک جھوٹ ہے کسی کو نہیں پتا بظاہر تو ان کے جو سپوکسمن ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ بلکل نہیں لیں گی جنرل اپنا افتخار بابر ہیں ڈی جی آئی ایس پی اپن بیان ہے کہ تو ایک نئی کیادت آئے گی تو وہ نئی کیادت آ کے کیا کرے گی ان میں سے کون لوگ ان کو کون اپوائنٹ کرے گا یہ کرے گی حکومت انٹرم حکومت کرے گی کیا اس سے پہلے انتخابات ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب کا کیا رول ہوگا ابھی جو زمنی انتخابات ہوئے ہیں اس میں ان کو خاصی وہ الیکٹورل گینز ملی ہیں خاصی اپنا ان کو مزید ان کی پوزیشن مستحقم ہوئی ہے لیکن بہت سارے موونگ پارٹس ہیں طالبان جو ہیں وہ مطلب آپ کے دروازے پہ کھڑے میں ہیں دوسری طرف بھارت کے ساتھ حالات کشیدہ ہیں بھارت کے اندر بھی حالات جو ہے کشیدہ ہیں جو آپ کے جو ٹرڈیشنل سپورٹر تھے چین عرب ممالک اور امریکہ ان کے ساتھ آپ کے حالات خراب ہیں تو پچھت نیکس ٹونٹی فائی ویئرز میں آپ کیا کریں گے یعنی جب دو ہزار سنتالیس کا سال آئے گا پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگ تب تک ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن جو بھی ہوگا اس وقت تو ان پچیس سال میں کتنی تبدیلی آسکتی ہے جہاں اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ کہاں ہم آج کھڑے میں ایک حقیقت پسندی اسیسمنٹ کریں کہ ہم کس جو ہے نہج پہ کھڑے میں تو اگلے پچیس سال میں حاصل کیا کیا جا سکتا ہے جس گڑے میں ہیں اس گڑے سے نکلنے کتنا نکل سکیں گے اور کتنی جو ہے یہ جو how can we leave all of this in the rear view mirror اور کتنی ترقی ہو سکتی ہے کتنی تبدیلی آ سکتی ہے سوال یہ ہے اور اب وقت بتائے گا کہ ہم کیا کریں گے لیکن اب جو ہے جو بال جو ہے وہ پاکستان کی elite کے court آخر میں سیاست کی بات ہو رہی ہے تو امریکہ میں بھی بہت اتل پتل ہیں تھوڑی سی بات اس حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہوں گا آپ امریکہ میں رہتے ہیں امریکہ کی سیاست پر بھی آپ کی گہری نظر ہے جس طرح صدر ٹرمپ کے گھر پر چھاپا پڑا وہ ایک بیروکریسی کا لا انفورشمنٹ کا مسئلہ ہے مگر وہ سیاسی مسئلہ بھی ہے اس کے ساتھ جس طرح لیس چینی اپنی سیڈ کو اب ایک طرح سے کھو چکی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ آپ نے پیچھے کہا کہ صدر جو بائیڈن ایک ویک پریزیڈنٹ ہیں تو ان کی ویکنیس کی وجہ سے ان کی ان پاپولیٹی کی وجہ سے صدر ٹرمپ گزشتہ صدر ٹرمپ کہنا چاہیے کیا اپنے آپ کو پاپولر کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے دیکھیں یہ تو کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ سابق صدر ڈرانالڈ ٹرمپ جو ہیں ان کی ریپبلکن پارٹی کی اوپر گرفت ابھی بھی بہت مضبوط ہے لیکن ریپبلکن پارٹی کی اوپر گرفت مضبوط ہونا ایک علیدہ بات ہے اور دوبارہ سے صدر کے عوضے پہ فائز ہو جانا ایک علیدہ بات ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہوگا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے اور جو ریپبلکن پارٹی کیونکہ دیکھیں اگر آپ پچھلے الیکشن کو لے لیں دوہزار بیس کا جو الیکشن ہوا تھا جس میں صدر بائیڈن جیتے تھے اس پانچ ملین بوٹس کے فرق سے جیتے تھے بہت بڑا فرق ہوتا ہے لیکن ساتھ میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ یہ جو ایشو ہے یہ پچھتر ملین بہت بڑی جو نا ہوتی ہے جسے کہتے ہیں تعداد اسی ملین کہتے ہیں لگ بگ جو ہے جو بائیڈن کو بوٹ پڑے تھے پچھتر ملین صدر ڈاناللڈ ٹرم کو پڑے تھے صدر ڈاناللڈ ٹرم کو تو ظاہر ہے مقبول ہیں لیکن پھر بھی پانچ ملین کا فرق ہے تو اس کے بعد جینوری سکس ہوا ہے اور جینوری سکس کی وجہ سے ان کی مقبولیت اور بھی گریہ ہے آج دیکھیں آج انہی کے سابق نائب صدر جو ہے مائیکل پینس جو ہیں انہوں نے بیسکلی یہ کہا ہے کہ اگر مجھے کانگریس بلائے گی ہیرنگ کے لیے جو جینوری سکس کی جو تحقیق ہو رہی ہے ڈاللڈ ٹرپ کے سپورٹرز نے وہاں پہ جو لڑو بازی کی تھی اور توڑا کھوڑ کی تھی تو وہ میں آنے کے لیے تیار ہوں تو اس سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں ڈیموکرائٹس جو ہیں کمزور ہیں چونکہ صدر ڈاللڈ ٹرم کوئی صدر بائیڈن جو ہے وہ عوام کے اندر کوئی کانفیڈنس نہیں پیدا کر پا رہے ایک تو ان کی عمر بہت زیادہ ہے ان کی پولیسیز بھی کوئی آئیسی کو خاص نہیں ہیں انہوں بہت ساری غلطیاں بھی کی ہیں اور ان کی تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے لیکن دوسری جانب ریپبلکن پارٹی بھی کوئیرنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے کہ جو سابق نائب صدر ڈک چینی کی جو بیٹی ہے لیس چینی جو کانگرس مومن تھی وائیومنگ سے وہ اپنی سیٹ کی کینیڈیسی ہار گئی ہیں کیونکہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ان کے خلاف کینیڈیٹ کھڑا کیا تھا تو ریپبلکن پارٹی کی حد تک جو صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی گریفت ہے لیکن ان کی اس سے آگے نہیں ہے اور میں تو یوں بھی آرگیو کروں گا کہ ریپبلکن پارٹی کے اندر ایسے بہت سارے اناثر ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر صدر ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے جو مطلب ریپبلکن پارٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اگر وہی لیڈر اُبھر کے سامنے آتے ہیں لوگ انہی کے ماننے والے ہیں تو دوبارہ سے بائٹ ہاؤس جیتنا ہمارے لئے مشکل ہوگا اور یہ اس وجہ سے کیونکہ جو جینری سکس کی ہیرنگ چل گیا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے ان کے گھر پہ چھاپے کا دیکھیں اس میں کلیسیفائیڈ انفرمیشن جو ہے وہ انہوں نے اپنے جو گالف کورس ہے جو مارا لاغو جو ہے اس میں وہاں پہ انہوں نے وہ کا ہزار ٹینٹ ٹرانسفر کیا تو وہ ڈاکیمنٹ وہاں سے لے لئے گئے ہیں تو یہ ابھی تحقیق چل رہی ہے ڈیٹیلز بہت کم ہیں لیکن جو کانونی کاروائی ہے وہ اپنی جگہ چل رہی ہے سیاست اپنی جگہ چل رہی ہے اور دونوں جو ہیں کانونی مشینری ہے کہ جو کاروائی ہے اس کو بھی سیاسی رنگ دیا جاتا ہے جو تو تو اگر آپ صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے مخالف ہیں تو آپ کہیں گے کہ دیکھیں یہ انصاف ہو رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے رول اپ لاو ہونا چاہیے کوئی شخص ہو چاہیے ڈانلڈ ٹرمپ ہو کوئی بھی صدر ہو لاو کے اباو نہیں ہونا چاہیے جو کہ ایک فیر بات لیکن صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے جو سپورٹرز ہیں اور وہ بہت ہیں ٹھیک ہے تو اب جتنے بیشتر جو لوگ ہیں جو ریپبلکن پارٹی کے اندر جو عوضہ دار تھے ان کے پاس یا کانگرسمنٹ تھے یا کانگرسمنٹ کی سیٹ تھی بہت سارے لوگ ان میں سے یا تو رن نہیں کر رہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ ہار جائیں گے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے کینڈیٹ کے مقابلے میں یا پھر یہ ہے کہ وہ ہار چکے ہیں ان کو صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے پسندیدہ کینڈیٹ نے ہارا دیا ہے جو سب سے لیٹس ٹو کیس ہیں وہ لیس چینیک ہے تو یہ وہ جو اپنا طبقہ ہے سوسائیٹی کا امریکہ کا وہ جب صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاف کارروائی دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کے خلاف جو ہے ایک مہم چل رہی ہے ایک سازش ہو رہی ہے ان کے خلاف اور دس سیملر نہیں ہے جو جو مائنڈ سیٹ ہے پی ٹی آئی کے سپورٹر سے کہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹر یہ بات مانتا ہے کہ کسی سازش کے قیرر امران خان کو نکالا گیا ہے سوسائیٹی جانلڈ ٹرمپ کے لوگ بھی جو ہیں وہ بہت سارے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو سازش کے تحت نکالا گیا اور اب بھی ان کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے ان کی مقبولیت کو راستہ روکنے کی کوشش کی جاری ہے غیر قانونی طور پر یہ دو مختلف آرہاں ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں اور یہ ٹکراتی رہیں گی یہاں پر پھر بھی ایک نظام ہے اس نظام کے اندر اتنی قوت ضرور ہے کہ جتنے بھی اختلافات ہیں جتنے بھی انپریسیڈنٹڈ ایکٹیوٹیز ہیں وہ اس کو ایبزورب کر سکتا ہے دیکھیں جانوری سکس کا حملہ ایک بہت انپریسیڈنٹڈ حملہ تھا کبھی بھی مطلب لاسٹ ٹائم اٹھارہ سو بارہ میں بیٹش فورسز نے کانگرس کے اوپر حملہ کیا تھا یعنی واشنٹڈنٹڈ پر حملہ کیا تھا اس کے بعد سے کبھی اس قسم کا کوئی کاروائی نہیں ہوئی لیکن جنوری سکس کو ہوئی لیکن اس کے باوجود قانون نے اپنا راستہ پکڑا اداروں میں وہی کام کیا جو ہونا تھا لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ بڑا فراڈ ہوا ہے کوئی فراڈ کی جتنے چیلنجز ہیں ان کو ابزورب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے برقش اگر پاکستان میں دیکھا جائے مماسلت کی جائے تو نظام ہی نہیں تو نظام میں شاک ابزورب کرنے کی تو قوت کی ہم بات ہی نہیں کر سکتے بہت آخر میں مختصر یہ بھی بتائیے کہ عمران خان کا یہ کہنا کہ پریزنڈ ٹرمپ کے ساتھ میں نے بہت اچھے تعلقات کر لیے تھے ان سے ایک ملاقات کے بعد دونوں نے یہاں تک کہا کہ اب جیسے میں نے ورلڈ کپ جیت لیا ہے تو وہ جو ایک کیمسٹری ملنے کی بات ہے عمران خان کی سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ اس میں کتنا ساتھی یا کتنی کا حقیقت آپ کو نظر آتی ہے دیکھیں صدر ڈانلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کو انہوں نے آپ کو یاد ہو عمران خان کے جو دورے سے پہلے بڑی جارہانہ پوزیشن اکتیار کی تھی پاکستان گہ علام اور بہت شور مچ چکا تھا پتہ نہیں پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات جو ہے وہ نوز ڈائف کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے سینکشن نہیں لگ رہے ہیں یہ کیا ہونے والا امریکہ کے کیا ارادیں یہ ٹرمپ اتظامیہ کیا کریں دیکھیں وہ وہ اس وقت کی سیاست تھی اس کے بعد جب عمران خان صاحب آئے تو وہ سیاست جو ہے جب فیس ٹو فیس ہوتے ہیں تو سیاست کی نویت بدل جاتی ہے پاکستان کو اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا ڈیل کرنا ہے کسی طریقے سے ڈیل کرنا ہے اور پھر صدر ڈانالڈ ٹرمپ جیسا پولیٹیشن جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس میں میرا کیا فائدہ ہے تو وہ یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں میں کیم جونگون سے بھی ملتا ہوں یہ دیکھو پاکستان کا صدر آیا ہے میں اس کو بھی منیج کر رہا ہوں حالانکہ دیکھو انہوں نے ہمارے ساتھ افغانستان میں کیا دغا کیا یہ ایک امریکی پوائنٹ ایو ہے چاہے اس کو پاکستانی مانیں یا نہ مانیں لیکن یہ ایک امریکن پوائنٹ ایو ہے تو وہ یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ میں جی سے بھی مل سکتا ہوں میں پوٹن سے بھی مل سکتا ہوں میں ان تمام لوگوں کے ساتھ مل سکتا ہوں کہ جو میرے جو پرابلمز میرے اپنا سے پہلے جو صدور آئے ہیں جو سالو نہیں کر پائے اب میں کروں گا اس سے زیادہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا عمران خان کے عمل ٹھیک ہے ہاں اس کے دوران آپ بہت ساری باتیں کہہ جاتے ہیں اچھا میں کشمیر کی میں سالسی کراؤں گا میں یہ کروں گا جب فیس ٹو فیس ہوتا ہے بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں کیا اس پر عمل درامت ہوتا ہے نہیں ہوتا ہاں عمران خان کے پوائنٹ ایو سے ظاہر ہے ان کو یہ دکھانا تھا کہ دیکھیں میں جو ہوں ماضی کے جتنے حکمران آئے میں ان سے مختلف ہوں میں نے جا کے گھٹنے نہیں ٹھیکے اور میں نے جا کے جو ہے مطلب جی حضوری نہیں کی امریکہ کی اور میں بڑے دو ٹوک طریقے سے بات کی اور دیکھو مجھے کس قسم کی وہاں پہ ریسپشن ملی جو ہے انہوں نے مجھے جو ہے مجبور میں نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ پاکستان کے وزیراعظم کو عزت سے بلائیں اور ان کے ساتھ عزت سے بات کریں برابری کے لیول پر بات کریں یہی پرسپشن شیپ کرنا چاہ رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر لفظ جب آپ چنتے ہیں کہ جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے ورل کپ نائنٹی ایڈو کا جیت لیا ہے دوبارہ تو یہ تو پھر ظاہر ہے ان کی اپنی ایک لائنگویج ایک وکیبلری ہے ان کے ذہن میں اس وقت کیا آیا کیا سوجی ان کو انہوں نے وہ کہہ دیا لیکن ریالیٹی یہ ہے کہ صدر ڈانالڈ ٹرمپ جب ملے تھے عمران خان سے وہ اپنے مفادات دیکھ رہے تھے اسی طریقے سے عمران خان صاحب اپنے مفادات دیکھ رہے تھے بائی لیٹرلی اگر کوئی سبسٹنٹیو ریلیشنشپ تو مجھے نظر نہیں آیا مطلب وہ دن ہے اور آج کا دن ہے تو مجھے تو نہیں پتا لگتا مجھے تو نہیں پتا چلا کہ اس میں کیا ایسا ہو گیا تھا اور اگر اتنے اچھے تعلقات تھے تو پھر اسی امریکہ نے کیوں جو ہے وہ سو کالڈ ریجیم چینج کیے بیٹھ کے مطلب کیا وہ سچ تھا یا یہ سچ ہے یہ سوال ہے جو کہ عمران خان صاحب کے جو ماننے والے ہیں جو ان کے کرویدہ ہیں ان کو سوچنا چاہیے ان چیزوں کی اوپر کہ جوں کا تو اپنے لیڈر اپنے قائد کی باتوں کو ماننا نہیں چاہیے سیاسی لیڈر سیاسی لیڈر ہوتا ہے اس کے مفادات ہوتے ہیں اور عوام کا کام یہ ہے کہ اس کو اولڈ اکاؤنٹبل کرے ہر بات کو مان لینا نہیں ہے سوال کرنے کی ضرورت ہے اچھا بھئے آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے مزید ڈیٹیل میں بتائیے تو پھر بات چلتی ہے لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ بس ہم وہ جو کا تو جو ہے وہ کول اٹ بھی جاتے ہیں بہت بہت شکریہ کامیان بخاری صاحب باتیں آپ کے ساتھ بہت ساری کرنے کو جی چاہتا ہے مزید ڈیٹیم کی ایک بندش ہوتی ہے اور بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں سٹیٹیجک تینکنگ میں آپ کے ساتھ بات چیت ہوتی رہ گی آپ کے ساتھ بیوز بات چیت سن رہے تھے کامیان بخاری صاحب کی سٹیٹیجک تینکنگ میں اور آپ ٹیگ ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ کنسیڈر کیجئے ٹیگ ٹی وی کو ٹیگ ٹی وی کو ساتھ ٹی وی کو ساتھ